موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج پچیس نومبر بودھ کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بیل اے ایرانی حکومت کاسستان اور بلوچستان کو چار حصوں میں تقصیب کرنے کا منصوبہ بلوچستان میں کرونا وائرس کی پلاووں میں اضافہ مزید کیس رپورٹ بلوچستان مختلف حاصلات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی لاہور میں خودکش حملہ وار کو حلاق کر کے خودکش ناکام بنائے سی ٹی ڈی پولیس افغان صوبے بامیان میں بم دماغ کا 18 افراد حلاق 50 زخمی ٹونل ٹم اپنے آخری آیام میں ایران پر عاملہ کر سکتا ہے اسرائیلی اخبار سعودی شہر جدہ میں تیل کی تنصیبات پر خوصیوں کا ڈرون حملہ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرکھیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے بولان میں کابز پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اس حوالے سے بی ایل اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے پیر کے روز بولان کے علاقے مچ میں سی خونے کے مقام پر کابز پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو آئی ایڈی حملے میں اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے پوسٹ کے لیے پیدل پانی لے جا رہے تھے جیند بلوچ کے مطابق حملے کے نتیجے میں کابز پاکستان کے دو اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے ایرانی حکومت نے پاکستان کے زیر قبضہ بلوچستان سے ملحق سیستان اور بلوچستان کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے جس سے بلوچستان، سیستان، مقران اور سرحد نامی چار صوبے وجود میں آ جائیں گے جس کے بعد ایران کی قومی اسمبلی مجلسی شورہ اسلامی میں بلوچستان اور سیستان صوبوں کے دو دو جبکہ مقران اور سرحد کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا دوسری طرف مبسرین کا کہنا ہے کہ بظاہر اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں مقیم بلوچ اور ان کے ساتھ آباد شیعہ آبادی کو الگ کیا جائے کیونکہ موجودہ صورتحال میں شیعہ کے ساتھ سنیوں کو بھی مرات مل جاتی ہیں اس فیصلے کے بعد ایسا نہیں ہوگا جبکہ مقامی باشندے سمجھتے ہیں کہ رقبے کو کم کرنے سے فنڈ بھی کم ہو جائیں گے اور علاقے کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد ان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے بلوچستان میں مزید چار طالب علموں سمیت کرونا کے چھتیس نئے مریض سامنے آ گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس میں مبتلا دو مریض وفات پا گئے ہیں محکم ہے سیت بلوچستان کی جاری ریپورٹ کے مطابق پیر کو چھ سو دو افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ان ٹیسٹ کے نتیجے میں چھتیس نئے کیسز سامنے آ گئے جن کے ساتھ بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو چھالیس ہو گئی ہے دوسری طرف کمیشنر کوئیٹر ڈیویزن اسفنز یار خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی موجود صورتحال کے پیش نظر سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کیوں کہ بے احتیاطی سے اس وائرس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا سماجی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے حکومتی اقدامات پر عمل درامت کروایا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس محلق مرض سے بچایا جا سکے جبکہ ذلی انتظامیہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری محکموں، سیول سیکریٹریٹ، تعلیمی اداروں کے علاوہ شاپنگ مالز، پارک، مارکیٹیں اور ریسٹورانٹس میں حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کرتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی اور سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا جائے جبکہ شہر کے تمام ریسٹورانٹس، ہوترز اور شادی حال رات گیارہ بجے جبکہ دکانیں رات آٹھ بجے تک بند کر دیے جائیں گے حکومت پاکستان کی طرف سے چھبیس نومبر سے گیارہ جنوری تک پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کے اعلان کے خلاف کوائٹہ پریس کلب میں رائٹ فار پرائیوٹ سکولز کے چیرمن بہادر خان لانگو اور صدر دعوت شاہ کاکر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے چھبیس نومبر سے سکول بند کرنے کے فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کرتے اگر حکومت نے کسی سکول کی ریجسٹریشن منصوب کی تو ملک گیر احتجاج کریں گے دوسری طرف طلبہ رہنماؤں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر تعلیمی اداروں کی بندش اور آن لائن کلاسز سے بلوچستان کے طلبہ کا سال ضائع ہوگا طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان انٹرنیٹ کو بحال کرے تاکہ بلوچستان کے طلبہ دیگر صوبوں کی طلبہ کی طرح آن لائن کلاسز لے سکیں مستنگ کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت بارہ فراز زخمیں ہوئے ہیں ایدی ذرائع کے مطابق کراچی سے کوائٹہ آنے والے مسافر کوچ مستنگ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی مستنگ ہی میں مرکزی شہرہ پر بارش کی وجہ سے فسلن کے باعث ٹرالر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا جس میں دو افراز زخمیں ہوئے جبکہ ولی خان لیویستان کے حدود میں بائی پاس پر ٹرک، ٹریکٹر اور کار کے درمیان حادثے میں تین افراد کے زخمیں ہونے کی اطلاع ہے مونگچر میں ٹرک الٹنے سے دو افراد زخمیں جبکہ کوائٹہ میں سریاب روڈ پر بس کی ٹکر سے ایک سائیکل سور شدید زخمیں ہوا ہے جعفر آباد اور جھل مقسی میں ڈکیتی کے دوران مذاہمت پر دو افراد قتل کیے گئے ہیں جبکہ خوزدار میں سڑک حادثے میں خاتون سمیت دو افراد زخمیں ہو گئے کولو میں بوڑی کے علاقے میں گی سیلنڈر پھٹنے کے واقعے کے بعد ہوای فائرنگ پر بھی پابندی عید کی گئی ہے ڈی سی کولو کی طرف سے جاری ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ شادی کی تقاریب میں ہوای فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں ایف آئی آر دلہا کے خلاف درچ کی جائے گی محکمیں موسمیات نے کہا ہے کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے جس کے بعد جمعیرہ تک بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برخ باری کا امکان پیدا ہو گیا ہے دوسری طرف پرووینشل ڈیزیسٹر مینجمنٹ آثارٹی نے ان علاقوں جن میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنروں کو ہنگامی صورت حال کے لیے تیار رہنے کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے ہیوی مشینری کو الرٹ کر دی گئی ہے جیک اب آباد میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ راجنپور، ڈیرہ غازی خان اور جیک اب آباد بلوچستان کے تاریخی علاقے ہیں لہٰذا اثر نو سوگوں کی تشکیل کر کے تاریخی، ثقافتی، لسانی بنیادوں پر بلوچستان کے علاقوں کو بلوچستان میں شامل کیا جائے یہ ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہیں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پارٹی نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے اور ہم جغرافیائی حدود میں بلوچ علاقوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہد جاری ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جہاں بھی بلوچ قوم کے فرجند رہتے ہیں انہیں دانستہ طور پر پسماندہ بدحال اور انسانی بنیادی سہولیہ سے محروم رکھنے کی سازش کی گئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جمال مندوخل اور جسٹس عبدالحمید بلوچ پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے بلوچستان بار کاؤنسل کے وائز چیرمین منیر احمد خان کاکڑ کی آئینی درخواست پر حکومت بلوچستان سے گوادر میں جنوبی آکڑا کی بارہ ہزار پانچ سو اکڑ قیمتی سرکاری زمینوں سے متعلق بیس اکتوبر دو ہزار چھے کو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے پندرہ نکاتی احکامت پر عمل درامت کی رپورٹ آئندہ سماعت تین دسمبر دو ہزار بیس کو طلب کرتے ہوئے اس بابت تمام مقدمات کو یقجہ کر دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا بلوچستان کو لینڈ لیز پالیسی دو ہزار کے برعکس زمینوں کی الارٹمنٹ کا کوئی ثواب دیدی اختیار حاصل نہیں لہٰذا حکومت بلوچستان آئندہ اس بابت ایک شفاف پالیسی مرتب کرے تاکہ تمام نمائندگان سینیٹرز ایمین ایز ایم پی ایز اور دیگر شخصیات کو الارٹ کی گئے رہائشی یا سنتی پلارٹ کی الارٹمنٹ منصوب کی جا سکے اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریمنیو ایسی الارٹمنٹ کے گزشتہ پانچ سال کے آرڈرز کی تحقیقات کرے کہ کس نے لینڈ لیز پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی شخصیت کو غیر قانونی طور پر الارٹ کر دیے ہیں اور اس کی ریپورٹ چار ہفتوں میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرائی جائے بلوچستان میں احتساب عدالت کوئٹا ون کے جج منور احمد شاوانی نے ریکوڈک منصوبے میں عربوں روپے کرپشن کے ریفرنس میں نامزد گرفتار دو ملزمان کو جیل بیجنے کے حکامات جاری کر دیے ہیں ریڈیو ضرمش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پیر کے روز ریکوڈک منصوبے میں عربوں روپے کرپشن سے متعلق دائر ریفرنس میں نامزد گرفتار دو ملزمان محمد فاروق اور کرنل ریٹائرٹ شیر خان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالتی حکوم کے بعد ریفرنس کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا پاکستان کے نستاد دیشتگردی سی ٹی ڈی کے عدداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے دیشتگردوں کے ایک ممکنہ عملے کو ناکام بناتے ہوئے لاور کے قریب پولیس اسٹیشن میں گسنے کی کوشش کرنے والے کتکش عملہ آور کو مار ڈالا ہے عالمی خبر رسائدارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق مشتبہ اسکریت پسند صبح پائرنگ کے تبادلے میں اس وقت علاق ہوا جب اس نے برکی گاؤں میں پولیس اسٹیشن کے آتے میں رکنے کے اشارے پر گارڈز پر گولی چلائی بیان میں کہا گیا ہے کہ مسکورہ شخص نے کتکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی جیب میں دو دستی بم بھی تھے دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد قراسانی نے اپنے ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ عملہ سی ٹی ڈی کے تانے کے سامنے پولیس بس پر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں بس مکمل طور پر تباہ ہوا اور سوار تمام پولیس ایلکار حلا کو زکمی ہوئے ہیں جبکہ پوچ کے زیر اثر پاکستانی گلام میڈیا نے عملے کا رنگ بدل دیا اور ہمارے ساتھی کو عدب تک پہنچنے سے پہلے مارے جانے کی قبر دی جو سراسر جھوٹ ہے کیبر پکتنکوا کے علاقہ باجوڑ میں پاکستانی پورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک کاروائی میں داش کے دو اہم کمانڈروں کو علاق کیا ہے پاکستانی پورسز کے مطابق باجوڑ میں ایک انٹلیجنس آپریشن کے دوران داش کے کئی اہم کمانڈرز علاق اور کئی مطلوب گرپتار کر لیے گئے آپریشن کے دوران داش کمانڈر زبیر اور عزیز الرحمن اور پدہ مارے گئے جبکہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی پورسز کا ایک آپیسر بھی پائرنگ کے تبادلے کے دوران زکمی ہوا افغانستان کے صبح بامیان کے مرکز میں یکے بعد دیگر دو مکناتی سی بم دماکوں کے نتیجے میں اٹھارہ اپراد علاق جبکہ پچاس سے زائد زکمی ہوئے ہیں بامیان گورنر آوس کے ذرائع نے بم دماکوں میں علاقت و زکمیوں کی تزدیک کرتے ہوئے کہا کہ دماک مکناتی سی تے بامیان میں ہونے والے بم دماکوں کی ذمہ داری تالبان سمیت کسی بھی مسلح گروپ نے قبول نہیں کی ہے افغانستان کے صدر اشرف گنی نے جذبہ قیر سگا لیے اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کئی پاکستانی قیدیوں کی ریائی کا حکم دیا ہے صدارتی میل سے جاری کیے گئے حکم کے مطابق ان پاکستانی قیدیوں کو ریا کیا جائے گا جن کو افغانستان کے مختلف عدالتوں نے سزائیں سنائی تھی بچوں کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی عالمی تنظیم سیب دہ چلڈرن نے کہا ہے کہ گزشتہ چودہ برسوں میں جنگ کے دوران افغانستان میں عوستان ار روز پانچ بچے ہلاک یا زکمی ہوتے رہے ہیں اس بات کا انکشاب تنظیم نے پیر کو اپنی رپورٹ میں کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان بچوں کے لیے دنیا کے گیارہ قطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار پانچ اور دوہزار انیس کے دوران کم اس کم چھبیس ہزار پچیس بچے مارے گئے یا معذور ہوئے ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے اقتدار کے آخری ایام میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے قلاب آپریشن کی تیاری کر رہا ہے دوسری جانب اسرائیلی ٹی وی تیرہ کے مطابق ٹرمپ کے اقتدار کے قاتمے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی عملے کا ایران جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے رپورٹ کے مطابق ٹرمپ جو بائیڈن انتظامیاں کے لیے ایران کے بابت دباؤ والے پالیسی کی قاطر بھی ایران کے قلاب عملے کا عامی ہے سعودی عرب کے شہر جدہ کے شمالی علاقے میں یمن کے اوسی باغیوں کی طرف سے آئل پلانٹ پر ڈرون عملہ کیا گیا ہے سعودی اکام کا کہنا ہے کہ جدہ میں آئل پلانٹ پر اوسیوں کے دیشتگرد عملے کے باعث آئل ڈسٹریبیوشن پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے سعودی وزارت توانائی کے عدداروں کے مطابق عملے سے نہ کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہانگ کانگ کے تین ممتاز جمہوریت پسند کارکنوں کو پولیس ایڈکوارٹر کے باہر کیے گئے مظاہروں کے الزامات کا اطراب کرنے کے بعد تیویل میں لے لیا گیا ہے ان مظاہرین میں کل ادم سیاسی پارٹی ڈی موسیسٹو کے مترک ممبران جاشوہ وانگ آئیوان لیم اور ایگنس چاوہ شامل ہیں ان سب نوجوانوں نے جن کی عمر بیس کے عشرے میں ہیں اپنے وقلہ کے کہنے پر ان پر لگائے گئے الزامات کو قبول کیا ہے ان تینوں کو پانچ سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے جبکہ اس مقدمے کی اگلی پیشی دو دسمبر کو ہوگی ایتوپیائی وزیر آزم آب احمد نے شمالی ٹیگرائے کے علاقائی دارل حکومت میکلے پر پہنچ کشی سے قبل علاقائی پورسز کو پیش قدمی کرنے کے لیے بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے دوسری طرف ٹیگرائے پیپلز لیبریشن پرنٹ نے ایتوپیائی پہنچ کی پیش قدمی کو آرک قیمت پر روکنے کے لیے زبردست مقابلے کا عظم ظاہر کیا ہے سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر آزم اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کی تردید کر دی ہے ریاض سے جاری ایک بیان میں سعودی وزیر کارجا پیسل بن پرہان نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد سے اسرائیلی اککام کی ملاقات کی قبروں میں کوئی صداقت نہیں نہ ہی امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کے دورے میں ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے دوسری طرف اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ نے اپنے دورہ سعودی عرب کی قبر پر تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے دور اقتدار میں ایسی قبروں پر تفسرہ نہیں کیا اب بھی یہی کرنا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نئے منتقب صدر جو بائیڈن کو اکتیارات منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے فرانسیسی قبر رسا ایجنسی اے ایپ پی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن جو ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے دوسری طرف نو منتقب صدر جو بائیڈن کی ٹیم نے تاکیر سے شروع آنے والی اقتدار کی منتقلی کے عمل کو کشائند قرار دیا ہے ان کی ٹیم نے کہا ہے کہ پورامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کی جانے بھی ایک مشکل اور اہم قدم تھا اس کے ساتھ ہی آج نوز بلٹن کا اقتدام ہوتا ہے اپنی میز بار ہمیرا بلٹ کو اجازت دیجئے اور مسید خبروں کے لیے وزید کر دیریں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاٹ کون